یہ کیسی تبدیلی ہے کہ گیس چینی اور آٹے کا بہران پیدا ہو گیا ہے حکومت کہتی ہے تبدیلی آگئی ہے اس تبدیلی میں تو بس منسٹر ہی بدلے جا رہے ہیں وفاق نے کسی چیز کو بھی سنجیدگی سے نہیں لیا پی پی رہنویش علی رحمان کا سینٹ میں حکومت پر لفظی وار بولی عوام کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا جواب دے کہ آٹا چینی کی سمگلنگ کیوں ہو رہی ہے میں نہیں اس پر اتنا سیاست کلنا چاہ رہی مگر جو بہران پوسیبل آ سکتا تھا چاہے وہ گیس کا ہو چاہے وہ بجلی کا ہو چاہے وہ پانی کا ہو جو ٹماتر کا بھی ہو جس چیز کا بہران آ سکتا تھا اب آ چکا ہے انہوں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی کسی کو سنجیدگی سے لیا ہی نہیں منسٹرز بدلتے رہتے ہیں تبدیلی تو یہ آتی رہتی ہے دھر دھر منسٹر بدلتے ہیں ان کو ٹائم لگتا ہے ان کے عملے بدل رہے ہیں ان کی سیکریٹریٹس بدل رہی ہیں ان کے پاس فیکٹس وگرز نہیں ہوتے کیا کیا کر کے جائیں گے اتنی تباہیاں پھیر رہے ہیں چالیس ہزار میٹرک ٹن افغانستان گیا ہے اور آپ نے آنے پانے وہاں بیچا ہے یہاں نان بائیس کی سٹرائک چل رہی ہے خیبر سے کراچی تک پنجاب میں خاص طور پر موسیقی